سیکنڈ ورڈ وار میں لاکھوں قیدیوں کو ٹوچر سیل میں ڈال دیا گیا تھا وہاں انہیں بری طرح ٹوچر کیا جاتا تھا انہیں وہاں فیزیکل اور ایموشنل دونوں طرح سے ٹوچر سے گزرنا پڑتا تھا انہیں اکیلے پند سے بھی گزرنا پڑتا تھا قیدیوں کے سامنے ان کے دوستوں کی موت ہو جایا کرتی تھی انہیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو مرتا ہوا دیکھنا پڑتا تھا ایسے میں قیدیوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ ان کا بھی مرنا پکا ہے یہ سب دیکھ کر قیدی ایموشنلی بہت ڈسٹرب ہو جاتے تھے برداشت نہیں کر پاتے تھے اور وہ صدمے سے ہی مر جاتے تھے سیکنڈ ورڈ وار میں قیدیوں کو رکھنے کے لیے کئی کیمپس بنائے گئے تھے انہی کیمپس میں سے ایک کیمپ میں بن تھے سائیکولوجسٹ ڈاکٹر وکٹر فرینکل وکٹر ان کیمپس میں تین سال تک رہے ان کیمپس میں انہوں نے جو بھی دیکھا جو بھی ایکسپیرینس کیا جو بھی ٹوچر سہے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں ایک کتاب لکھ دیں گے اس کتاب کی کروڑوں کوپیز بگ جائیں گی اور کئی بھاشاؤں میں وہ کتاب ٹرانسلیٹ ہو جائے گی انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا منٹ سرچ فور میننگ ابھی جو کورونا کرائزس چل رہی ہے آپ گھروں میں بند ہو بور ہو رہے ہو اچھا نہیں لگ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اپنی اس تکلیف کو ذرا ان ٹوچر سیلز کے فوٹوز سے ایک بار کمپیر ضرور کرنا اس سے مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری تکلیف ان ٹوچر سیلز کی تکلیف کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے جب وکٹر کو ان کیمپس میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی لیکن سب کے سب دھیرے دھیرے مرتے گئے وکٹر ایک انسیڈنٹ بتاتے ہیں ان کے ساتھ ایک قیدی تھا اس نے فیبروری مہینے کے آخر میں ایک سپنا دیکھا اس نے وکٹر کو بتایا کہ کل رات اس نے ایک سپنا دیکھا تھا سپنے میں ایک آواز گنجی کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہم اس کیمپ سے باہر کب نکلیں گے تو اس آواز نے کہا کہ تیس مارچ کو تم لوگ باہر نکل جاؤ گے اس سپنے کے بعد اس قیدی کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ تیس مارچ کو رہا ہو جائے گا مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا وہ ایک ایک دن گن رہا تھا دھیرے دھیرے دن نکلتے گئے جب مارچ کا مہینہ ختم ہونا آیا تو اس قیدی کو یہ دکھنے لگا کہ وہ رہا نہیں ہو سکے گا انتیس مارچ کو وہ بیمار پڑ گیا اور تیس مارچ کو وہ مر گیا اوپری طور پر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس قیدی کو کوئی بیماری ہوئی ہے جس سے وہ مر گیا لیکن ویکٹر جانتے تھے کہ وہ قیدی کسی بیماری سے نہیں مرا تھا بلکہ ناومیدی سے مرا تھا اس کے مرنے کے وجہ تھی امید کا ختم ہو جانا ہوب کا ختم ہو جانا بگست لیسن آف دیس بک انسان کو تکلیفیں نہیں مارتی ہیں انسان کو دھوکہ نہیں مارتا ہے انسان کو چیلنجز نہیں مار دیں انسان کو ناومیدی مار دیتی ہے جس انسان کے اندر آنے والے کل کی کوئی امید نہیں ہوتی کوئی خواب نہیں ہوتا وہ انسان بھی نہیں رہتا ویکٹر نے غور کیا کہ کیمپ میں زیادہ تر موتیں کرسماس اور نیو یار کے بیچ میں ہوئی تھی کیونکہ لوگوں کو امید تھی کہ کرسماس آرہا ہے نیو یار آرہا ہے ہمیں رہا کر دیا جائے گا لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو ان کی امیدیں ٹوٹی اور وہ مر گئے جب بھی کسی انسان کی امیدیں ختم ہوتی ہیں تو اس کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور جب کسی کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی چھوٹی موٹی بیماری سے مر سکتا ہے یعنی پہلے امیدیں ختم ہوتی ہیں اس سے امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اس کے بعد وہ بیماری طاقتور ہو جاتی ہے دوسری چیز ویکٹر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے ایک بڑا سپنا ہونا چاہیے ایک لانگ ٹرم گول ہونا چاہیے جس کے پاس آنے والے کل کے لیے بہت بڑا خواب ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے آنے والی کرائسز، پرابلمز، تکلیفیں سب چھوٹی ہو جاتی ہیں ہم کورونا وائرس کی کرائسز سے گھر میں رہ کر مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کو اپنی سرکشہ کرنا ہے لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ کو اپنی امید کو ختم نہیں ہونے دینا ہے ویکٹر کہتے ہیں کہ جب کوئی پرابلم یا بیماری آتی ہے تو آپ کی باڈی کمزور پڑ جاتی ہے لیکن آپ کا مائنڈ بہت پاورفل ہے آپ کو اسے کمزور نہیں پڑنے دینا ہے آپ روز ٹی وی دیکھ رہے ہو آپ بری نیوز سن رہے ہو کہ اتنے مرے، اتنے بچے، اتنے سیریس یہ آپ کو mentally weak منا دے گا آپ mentally weak ہو جاؤ گے تو آپ کا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جائے گا جس سے آپ کا بیمار ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا ویکٹر کہتے ہیں کہ وہ تین سال ان کیمپس میں اس لئے زندہ رہ پائے کیونکہ ان کے پاس کل کے لیے بڑے سپنے تھے ویل پاؤ آتی ہے انہیں یہ کتاب لکھنا تھی تو وہ ساری پرابلمز، ساری تکلیفیں ان کے سپنوں اور ارادوں کے آگے چھوٹی پڑ گئی اور وہ ان سب سے باہر نکل گئے تیسری چیز جو ایکٹر نے observe کی تھی وہ یہ کہ جب انسان کے سامنے کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اسے کیسا میننگ دیتا ہے وہ اسے پوزیٹیو میننگ دیتا ہے یا نیگٹیو میننگ دیتا ہے جیسا بھی آپ اسے میننگ دیتے ہو یہ میننگ ہی اس پروبلم کو آپ کے لئے مشکل یا آسان بناتا ہے آپ کا میننگ اس پروبلم کو یا تو اور بڑھا دے گا یا اسے ختم کر دے گا فر ایکزمپل آپ کہیں جانے کے لئے گھر سے باہر نکل دیو اور آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہے اب آپ کو بہت گصہ آ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا اسے ابھی پنچر ہونا تھا یہ آپ ہی کے ساتھ کیوں ہوا پورا موڈ خراب ہو گیا آپ نے اسے دے دیا نیگٹیو میننگ آپ کے پاس ایک اور آپشن تھا آپ سوچ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے قدرت آپ کو وہاں جانے سے روک رہی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گئے ہو اس کی وجہ سے اگر تیز سپیڈ میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا اچھا ہوا کہ نکلنے سے پہلے ہی آپ کو ٹائر پنچر ملا یہ ہے پوزیٹیو میننگ انسان یوزولی نیگٹیو ہی سوچتا اور اس نیگٹیو سوچنے کے وجہ سے ہم ہر چیز کا نیگٹیو سائیڈ ہی دیکھتے ہیں اس کا پوزیٹیو سائیڈ نہیں دیکھتے جیسے کورونا کرائیسز میں جتنا ٹائم آپ نے فیملی کو دیا ہے کیا آپ نے کبھی پہلے اتنا ٹائم دیا ہے میرے کچھ دوست جو کتابوں سے بلکل دور تھے انہوں نے بکس پڑھنا شروع کر دی وہ ریڈنگ ہیبٹ بنا رہے ہیں اگر کورونا کرائیسز نہ ہوتا تھا کیا ایسا ہوتا تھا جتنا میں ان دنوں پڑھ رہا ہوں پہلے اتنا کبھی نہیں پڑھتا تھا جتنی صفائی لوگوں نے رکھنی شروع کر دیئے پہلے کبھی نہیں رکھتے تھے بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں اچھے طرح ہاتھ دھو رہے ہیں سوشل ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو دور دور کھڑے ہو رہے ہیں آسمان صاف نظر آ رہا ہے ہوا صاف ہو گئے یہ سمندر کا پانی صاف ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ نیچر نے جیسے ریسیٹ بٹن دھبا دیا ہمیں یہ پوزیٹیو سائٹس بھی سوچنا چاہیے جب تک آپ کے پاس نیگیٹیو میننگ ہے آپ اس کرائیسز سے ڈیل نہیں کر سکتے ہر پرابلم اس کے ساتھ دنیا جب سے بنی ہے تب سے اب تک اس میں پرابلمس ہی پرابلمس ہیں اگر یہ پرابلمس نہیں ہوتی تو ہم یہاں تک گروہ نہیں کر پاتے سب سے لاس میں وقت کہتے ہیں کہ آپ سے سب کچھ چھینہ جا سکتا ہے آپ کی دھن دولت گھر گاڑی بی بی بچے ماں باپ دوست سہت لیکن ایک چیز نہیں چھینی جا سکتی وہ ہے آپ کی پاور اپ ڈیسیزن آپ سے فیصلہ کرنے کی طاقت کوئی نہیں چھین سکتا اگر آپ سیچویشن سے گھبرا کر فیصلہ کرتے ہو تو وہ سیچویشن آپ پر ہاوی ہو جائے گی لیکن اگر آپ سیچویشن کے حساب سے خود کو بہتر بناتے ہو اور ڈیسیزن خود لیتے ہو تو آپ کی زندگی بدل جائے گی دنیا میں اس سے پہلے بھی کئی بیماری آئی ہیں جس سے کروڑوں لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ایویر نہیں تھے ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی انفارمیشن لیٹ پہنچتی تھی یہ اور بھی اچھا وقت آنے والا ہے اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ آگے سچ میں بہت اچھا وقت آنے والا ہے You guys are amazing Keep reading, keep learning, keep growing Thank you for watching